فاسٹ فوڈ دکان کے پاس رہائش زیابی تس کے خطرے کو بڑھا دیتی ہے جنوبی ایشیا کے دو ممالک کے سروے سے ایک دلچسپ انکشاف ہوا ہے کہ اگر آپ کے گھر کے پاس فاسٹ فوڈ کی دکانیں ہیں تو وہاں سے بار بار کھانا منگوا کر کھانے کا جی کرتا ہے اور اس سے ٹائپ ٹو زیابی تس اور مٹاپے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے ایمپیریل کالیج لندر کی پروفیسر ملیسا اور ان کے ساتھیوں کا اسرار ہے کہ ہماری رہائش اور اطراف کے محول کا ہماری اگزائیت پر اثر پڑتا ہے اگرچہ اس پر ترقیی آفتہ ممالک میں بہت تحقیق ہوئی ہے لیکن اب جنوبی ایشیا کے کچھ ممالک میں اس پر ایک سروے کیا گیا ہے جس کے دلچسپ نتائج سامنے آئے ہیں اس کا مقصد گھر کے پاس غیر صحت بخش کھانوں کی دکانوں اور اطراف کے گھروں پر اس کے اثرات نوٹ کیے گئے اس کے لیے سال 2018 سے 2021 کے دوران بنگلہ دیش اور سری لنکا کے 12167 افراد سے ڈیٹا اور معلومات حاصل کی گئیں سب سے پہلے شہروں اور دیہاتوں میں رہنے والے افراد سے زیابی تس کی کیفیت اور گلوکوز کی معلومات لی گئیں اس کے بعد ان کے گھر کے اطراف کھانے کی دکانوں ملخصوص فاسٹ فوڈ ریسٹورنٹس کا ایک نقشہ بھی بنایا گیا گھر سے 300 میٹر دور یعنی پیدل مسافت پر مرغن فاسٹ فوڈ کی دکانوں کو بطور خاص شامل کیا گیا اس کے علاوہ دکانوں پر ملنے والے کھانوں کو صحت بخش اور مزرع صحت کھانوں کی فیرس میں شامل کیا گیا معلوم ہوا کہ فاسٹ فوڈ کے قریب رہنے والے افراد وقت بے وقت معمولی بھوک پر بھی باہر نکل کر کھانا لے آتے ہیں اور اپنی بھوک مٹاتے ہیں اس لحاظ سے فاسٹ فوڈ دکانوں کی آسان دسترس سے ٹائپ ٹو زیابیتس کا خطرہ آٹھ فیصد تک بڑھ جاتا ہے اگر گھر کی قربت میں ایک فاسٹ فوڈ دکان ہو تو اوسط ان خون میں شکر کی مقدار 2.14 میلی گرام فی ڈیسی لیٹر تک بڑھ جاتی ہے دوسری جانب خواتین اور بلند آمدنی والے لوگوں میں اس کا روجان زیادہ دیکھا گیا ہے جو اشتہا کے ہاتھوں فاسٹ فوڈ سے خات نہیں رکھ سکتے ایسے لوگوں میں شگر کا روجان زیادہ دیکھا گیا ہے تاہم اس ریپورٹ میں کچھ کمی رہ جاتی ہے کیونکہ لوگوں سے کہا گیا تھا کہ وہ اپنے خون میں شکر کی تازہ مقدار اور ریڈنگ سے بھی آگاہ کریں اور کسی وجہ سے یہ ڈیٹا تسلسل سے خالی دکھائی دیا اپنے نتائج میں ماہرین نے بتایا ہے کہ اگر آپ کے گھر کے پاس فاسٹ فوڈ اور سوفٹ رنکز کی دکانیں ہیں تو اپنا خیال رکھیں کیونکہ اس چکر میں آنے سے آپ صحت سے ہاتھ دھو سکتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں آواز نیوز اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی بیل آئیکن دبا کر چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے